انیس سو اسی کی دہائی کے نصف آخر میں وستی پنجاب کا شہر جھنگ شیعہ سنی فرقہ وارانہ جنگ کا اہم ترین مرکز بن گیا رنگا رنگا قائد کا مسکن خطہ جھنگ کسی زمانے میں مذہبی رواداری کی مثال ہوا کرتا تھا محبت کے متوالوں ہی رانجہ اور مرزا صاحبہ کے شہر کی فضاؤں میں سلطان باہو کی صوفیانہ تعلیمات کی خوشبو کا بسیرہ تھا تصوف کی نگری اور رومانوی داستانوں کی یہ سرزمین مذہبی نفرت انگیزی کا گڑھ کیوں کر بن گئی جھنگ شہر کے چند امام مسجدوں کی مقامی مسلکی تنظیم انجمن سپاہ صحابہ پنجاب کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت کیسے بنی اور کس طرح ایک دہائی تک سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کی گوریلا جنگ نے پاکستان کے طاقت کے ایوانوں پر لرزہ تاریخی رکھا سوچ سمجھ کے سٹوڈیو سے محوظمہ خان رومی اور اس تصویر میں آپ انہی حقائق کے بارے میں جان سکیں گے خطہ شیعہ اور سنی آبادی میں تقسیم ہے جھنگ سیٹی کے علاقے میں سنی مسلمان اکثریت میں ہیں جبکہ گرد و نواح کے دہاتی علاقوں میں اہل تشی مسلمانوں کی اکثریت ہے شہر کے نواح کی بیشتر ذرعی ارازی اہل تشی جاگیرداروں کی ملکیت ہے قیام پاکستان کے وقت جھنگ شیعہ اکثریتی ظلہ تھا جھنگ کے شیعہ جاگیردار شہر کی سیاست پر حاوی تھے شہری علاقوں کے زیادہ تر سنی بریلوی مکتبہ فکر سے وابستہ تھے بریلویوں اور شیعوں کے درمیان رواداری کی فضا قائم تھی جانہ ہمہنگی کی مثال تھا حتیٰ کہ شہر میں تازیوں کے تمام اجازت نامیں بھی انہی سنیوں کے پاس تھے تقسیم کے دوران ہندوستان سے مہاجرین کی آمد کے بعد جھنگ میں سنی آبادی کے تناسب میں اضافہ ہوا پانی پتھ، حسار، گڑگاؤں اور روحتک سے آئے یہ مہاجرین دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے جھنگ میں آنے والے دیوبندی مذہبی اقائد میں سخت گیر تھے وہ پہلے سے آباد بریلویوں کی مسلکی رواداری کو بدد سمجھتے تھے جھنگ شہر میں مسلکی بحثوں کا آغاز بریلوی اور دیوبند علماء کے درمیان مناظروں سے ہی ہوا تاہم رفتہ رفتہ دیوبند نظریات کی پیروکاری میں اضافہ ہونے لگا چند ہی برسوں میں سنیوں اور شیوں کے درمیان صدیوں سے چلا آ رہا سماجی اور سیاسی توازن بگڑنے لگا پچاس کی دہائی کے آخر میں دیوبند علماء کی جانب سے ممبر پر اہل تشریعہ قائد پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوا جواب میں دوسری جانب سے بھی رد عمل آنے لگا اکتوبر 1957 میں جھنگ کے نواہی گاؤں حسو بلیل میں تبرہ کا پہلا واقعہ رپورٹ ہوا ان واقعات کے رد عمل میں مجلس تحفظ ناموس صحابہ نامی ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا 1964 میں شورکوٹ میں فرقہ وارانہ قتل کا پہلا واقعہ پیش آیا تین سال کے بعد روڈو سلطان کے علاقے میں ایک اور مولوی کو قتل کر دیا گیا بظاہر یہ سب محرم کی آمد کے ساتھ شروع ہوتا اور محرم کے رخصت ہوتے ہی ختم ہو جاتا مگر اندر ہی اندر فرقہ وارانہ تلخیوں کا لاوہ پک رہا تھا پھر 1979 میں کھیوہ گیٹ کا واقعہ پیش آ گیا کھیوہ گیٹ جھنگ شہر کا مشہور دروازہ تھا دروازے کا نام پنجاب کی مشہور رومانوی داستان مرزا صاحبہ کی ہیروین صاحبہ کے والد کھیوہ کے نام پر تھا کھیوہ گیٹ محرم کے ایام میں جھنگ کے مرکزی ماتمی جلوس کی گزرگاہ تھا جبکہ گیٹ کے گردو نواح میں سنی مسلمانوں کی اکثری اتاباد تھی علاقے کے رہائشی اس دروازے کو باب عمر کے نام سے منصوب کرنے لگے مارچ 1979 کے محرم کے دنوں میں گیٹ پر جلی حروف میں باب عمر لکھ دیا گیا سات محرم کو گیٹ سے گزرنے والے شیعہ ماتمی جلوس کے شرکہ نے گیٹ پر سے نام مٹانے کی کوشش کی جواب میں دوسری جانب سے شدید اور مسلح رد عمل کا اظہار کیا گیا دونوں فریقین ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے ان حملوں میں چھے افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور درجنوں افراد زخمی ہوئے اسی کی دہائی کے آغاز میں جھنگ کے ایک امام مسجد مولانا حق نواز جھنگوی نے بڑی شدت کے ساتھ شیعہ مسلح کی تکفیر شروع کر دی جھنگ کی نواہی تحصیل چیلہ سے تعلق رکھنے والے حق نواز جھنگوی نے کبیر والا کے ایک دیوبندی مدرسے سے حفظ ناظرہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور 1976 میں جھنگ کی مسجد پپلہ والی میں بطور امام مسجد ملازمت اختیار کی حق نواز جھنگوی اقائد میں کٹر اور گفتگو میں سخت گیر تھے جھنگوی کی امامت میں صدر جھنگ کی پپلہ والی مسجد دیوبندیوں اور بریلمیوں کے درمیان اناد کا گڑھ بن گئی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جمعے کے خطبات میں دیگر مسالک کے خلاف شر پسندانہ گفتگو اور نازیبہ زبان استعمال کی جانے لگی مولوی حق نواز نے خصوصی طور پر ایک طاقتور لاؤڈ سپیکر منگوا کر اس کا رخ بریلوی مسلک کی مسجد عیدگاہ کی سمت رکھوا دیا کانٹروورشل فرقہ وارانہ معاملات پر موشگافیوں کے باعث مولانا کے مقتدیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا بلاخر بریلوی عیدگاہ مسجد کے امام علامہ محمد اشرف سیالوی نے حق نواز جھنگوی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا مناظرہ جھنگ کے نام سے معروف اس مناظرے میں حق نواز جھنگوی کو حظیمت اٹھانا پڑی جھنگ انتظامیاں اور معززین کے دباؤ پر عیدگاہ مسجد کی طرف لگایا گیا لاؤڈ سپیکر بھی ہٹا لیا گیا اور بریلویوں کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال بھی بند ہو گیا اس مناظرے میں ناکامی کے بعد مولوی حق نواز نے اپنی توپوں کا رخ شیعہ مسلک کی طرف مور دیا انہی دنوں ایران میں خمینی انقلاب برپا ہوا تھا حق نواز جھنگوی اہل تشی کو گستاخ صحابہ اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے جھنگوی نے اپنی تقاریر میں شیعہ کافر کا نارا لگوانا شروع کر دیا پاکستان میں یہ پہلا موقع تھا کہ اجتماعات میں شیعوں کو سرعام کافر کہا جانے لگا حق نواز جھنگوی جمعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب صدر تھے جمعیت علماء اسلام سنی آئیڈیالوجی پر مبنی سیاسی جماعت تھی جو خود بھی انقلاب ایران سے متاثر پرجو شیعہ تنظیموں کے اُبھار کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے باوجود جے یو آئی فرقہ وارانہ معاملات میں بست قلبی کا مظاہرہ کرتی تھی انیس سو پچاسی میں حق نواز جھنگوی نے جمعیت علماء اسلام سے الہدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی الگ جماعت انجمن سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی سپاہ صحابہ تنظیم کے اہم مقاصد آئین پاکستان میں اہل تشریع کو غیر مسلم قرار دلوانا محرم کے جلوسوں پر پابندی لگوانا اور پاکستان کو ایک سنی مسلم ریاست قرار دلوانا تھے غیر متوقع طور پر مولانا حق نواز جھنگوی کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے سپاہ صحابہ کو جوائن کیا سپاہ صحابہ نے ملک کے مختلف شہروں میں تحفظ نامو سے صحابہ کانفرنس سے مراقب کرنا شروع کر دیں سپاہ صحابہ نے پورے پنجاب میں شیعہ کافر اور خمینی مرداباد جیسے سٹیکرز بانٹ دیئے یہ سٹیکرز بس ٹاپ دکانوں بسوں ویگنوں اور ریل گاڑیوں میں چسپاں کر دیا گئے حق نواز جھنگوی کے پرجوش خطابات کی کیسٹیں اور شیعہ تکفیر پر مشتمل نفرت انگیز کتابچے بازاروں میں فروخت ہونے لگے دیواروں پر نفرت انگیز ناروں کی چوکنگ کی جانے لگی نقصے امن کی دفعہ کے تحت حق نواز جھنگوی پر پنجاب کے اکثر زلوں میں جانے اور تقریر کرنے پر پابندی آیت کر دی گئے لیکن وہ برکہ پہن کے اور بعض دفعہ دیگ میں چھپ کر جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے جھنگ شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی اپنے اروج پر پہنچ چکی تھی اور شہر کی فضاء ایک بہت بڑے مذہبی فساد کے لیے تیار ہو چکی تھی مولانا حق نواز جھنگوی پاکستان میں فرقہ وارانہ سیاست کے بانی بھی تھے موسر تنظیم سازی اور جھنگ شہر میں تکفیریت کی سیاست کی بدولت حق نواز جھنگوی نے بے تہاشا سیاسی قوت پکڑنا شروع کر دی اور جھنگ کی سیاست پر ہاوی شیعہ جاگیداروں کا نات کا بند کر دیا انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام فے نے حق نواز جھنگوی کو قومی اسیمبلی کا ٹکٹ دیا انی ارسٹھ جھنگ کے علاقے میں حق نواز جھنگوی کے مدد مقابل جھنگ کی شیعہ جاگیدار سیدہ آبدہ حسین تھی جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہی تھی حق نواز جھنگوی نے اپنی انتخابی مہم میں فرقہ واریت کے نارے کو استعمال کیا جھنگوی کا کہنا تھا کہ جھنگ کے تمام سید اور سیال وڈیرے شیعہ ہیں جو سنی آبادی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں لہٰذا انہیں ووٹ مت دو اس زمانے میں جھنگ شہر کے تاجر طبقے کی اکثریت ہندوستان سے آنے والے دیوبندی مہاجرین پر مشتمل تھی ان تاجروں نے جھنگوی کے فرقہ وارانہ نارے کی تائید کی کیونکہ ان کے خیال میں جھنگ کے شیعہ جاگیردار ہندوستانی مہاجرین کو دوسرے درجے کا شہری سمجھ سے تھے کہا جاتا ہے کہ اگر جھنگ کے صاحب اقتدار شیعہ جاگیردار ہندوستانی مہاجرین کے متوسط طبقے کی امنگوں کا احساس کرتے تو شاید جھنگ کے فرقہ وارانہ حالات کبھی اس نہج تک نہیں پہنچتے انتخابات میں سیدہ آبدا حسین نے حق نواز جھنگوی کو آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست دی لیکن جھنگوی کے حاصل کردہ 38,995 ووٹ جھنگ میں تکفیریت کی سیاست کے اُبھار کا مو بولتا ثبوت تھے 22 فروری 1990 کی شام مولانا حق نواز جھنگوی کو صدر جھنگ میں ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا حق نواز جھنگوی جامعہ مدنیہ شورکوٹ کے سالانہ جلسے کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک دروازے پر تستک ہوئی مولانا باہر آئے تو ایک شخص نے مولانا سے گفتگو شروع کر دی جبکہ دوسرے نے ریوالور سے گولیوں کی بوچھار کر دی گولیاں مولانا جھنگوی کے سر گلے اور پیٹ میں لگیں اور وہ وہیں گر گئے مکان کے سامنے گراؤنڈ میں شادی کی ایک تقریب جاری تھی فائرنگ کی آواز سے لوگوں نے سمجھا کہ شادی کی خوشی میں نوجوان حوائی فائرنگ کر رہے ہیں اسی کنفیوزن کا فائدہ اٹھا کر حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے حق نواز جھنگوی کے قتل کے فوری بعد لوینڈ آرڈر کی صورتحال کابو سے باہر ہو گئی اور فوج نے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا صرف چند گھنٹوں میں جھنگ شہر کے بازاروں اور گردو نواح میں اس طرح کی خون ریزی ہوئی کہ تیس افراد قتل کر دیا گئے اسی دوران حملہ آوروں نے ڈکیتی اور لوٹ مار کی لا تعداد وارداتیں کی شیعہ اور سنی تشدد کا ایک سلسلہ چل نکلا تشدد کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد کم عمر نوجوان تھے ان میں اکثریت کا تعلق کسی مذہبی تنظیم سے نہیں تھا ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کسی ایک مسلک کے ماننے والے تھے جھنگ شہر کے کالیجوں کے باہر سپاہ صحابہ کے کارکنوں نے ڈیرے لکا لیے اور کالیج آنے والے نوجوانوں کی کمیزیں اتروا کر دیکھتے کہ یہ طالب علم شیعہ ہے کہ نہیں اگر وہ بدقسمتی سے شیعہ نکلتا تو اس کو کسی ویران جگہ پر لے جایا جاتا اور گولیاں مار کر ختم کر دیا جاتا شہر میں یونس نامی ایک شیعہ نوجوان کو قتل کر کے اس کی لاش چوک میں رکھ دی گئی جو مسلسل تین دن پڑی رہی اور آنے جانے والے اس پر پتھراؤ کرتے رہے حق نواز جھنگوی کے قتل کے بعد فرقہ وارانہ جنگ پوری شدت سے لڑی جانے لگی لائنڈ آرڈر کی صورتحال مکمل طور پر فرقہ وارانہ تنظیموں کے رہنماؤں کے شکنجے میں تھی حکومت فرقہ وارانہ قاتلوں کو سزا دینے میں ناکام تھی انتقام در انتقام کی ایک لہر در لہر چلنے لگی عبادت گاہوں مذہبی مجالس اور مذہبی رہنماؤں پر حملوں کی ایک بھرپور لہر اٹھ کھڑی ہوئی یہ لہر اس وقت مزید خوفناک شدت اختیار کر گئی جب مئی انیس سو نوے میں ایرانی سفارتکار آقائے سادق گنجی کو لاہور میں قتل کر دیا گیا موقع واردات سے تھوڑی دور گرفتار ہونے والے حق نواز نامی قاتل نے اس قتل کو مولانا حق نواز جھنگوی کا بدلہ قرار دیا اور اپنے فیل کو مقدس فرض قرار دیتے ہوئے کسی پچتاوے کا اظہار نہ کیا فرقہ وارانا تشدد کا سلسلہ مقامی سطح کے فسادات سے بڑھ کر ملکی سطح کی منظم ٹارگٹ کلنگ تک جا پہنچا اس قتل و غارت کے لیے ٹارگٹ کلرز افغان جہاد میں شریک ہونے والے پنجابی پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ان کم عمر اور نیم خاندہ مجاہدین نے افغان جہاد کے دوران افغانستان میں موجود حرکت الانسار کے تربیتی کیمپوں سے عسکری تربیت حاصل کی تھی یہ مجاہدین گھات لگا کر ٹارگٹ کو قتل کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے ٹارگٹ کے حصول کے بعد یہ نوجوان انڈرگراؤنڈ ہو جاتے اور کچھ عرصے بعد واپس افغانستان میں حرکت الانسار کے کیمپوں میں اکٹھے ہو جاتے اس وقت تک روس افغانستان سے واپس جا چکا تھا لیکن افغانستان میں جنگ اب بھی جاری تھی روس کی جگہ اب افغان جنگ جو سردار سیاسی اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے بدے مقابل تھے صفاح صحابہ افغانستان کے تربیتی کیمپوں سے اپنے کم عمر نوجوان کارکنان کو اسکری تربیت دلواتی حرکت الانسار کے ٹرینر ان کارکنان کو ہتھیار چلانے ٹارگٹ کی ریکی کرنے بم بنانے گھات لگانے اور فرار ہونے کی تربیت فراہم کرتے بدلے میں ضرورت پڑھنے پر یہی تربیتی آفتہ نوجوان افغان جنگجووں کے لیے بھی اسکری قوت مہیا کرتے نوے کی دہائی کے وسط تک سپاہ صحابہ ایک متشدد تکفیری جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست اسکری تربیتی آفتہ قوت بھی بن چکی تھی جواباً شیعہ جنگجو تنظیمیں بھی سپاہ صحابہ کے خلاف گوریلا انداز کی کارروائیاں کرنے لگیں حق نواز جھنگوی کے قتل کے بعد سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا عصار الحق قاسمی کے پاس آئی عصار الحق قاسمی انیس سو نوے کے عام انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کے رکم منتخب ہوئے انہی انتخابات میں قاسمی نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے حلقے سے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا اور اپنے مدد مقابل آئی جی آئی کے امیدوار شیخ محمد اقبال کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی بعد ازاں مولانا عصار قاسمی نے قومی اسمبلی کی نشست اپنے پاس رکھتے ہوئے صوبائی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دے دیا اس نشست پر انیس سو اکیانوے میں زمنی انتخابات ہونا تھے دس جنوری انیس سو اکیانوے کو مولانا عصار قاسمی کو اس وقت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا جب وہ صوبائی اسمبلی کے زمنی انتخابات کے موقع پر جھنگ سٹی کے پولنگ سٹیشن گھوگے والی بستی کا دورہ کر رہے تھے اس قتل کے بعد جھنگ میں وسی پیمانے پر لوٹ مار اور فائرنگ ہوئی آخر فوج کے دستوں کو جھنگ میں طلب کر لیا گیا اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کر کے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اسار الحق قاسمی کی وفات کے بعد مولانا زیور رحمان فاروقی سپاہ صحابہ کے قائد بنے اور مولانا آزم تارک پارٹی کے نائب سرپرستیالہ کے طور پر انتخابی سیاست کی ذمہ داری نبھانے لگے سپاہ صحابہ کے جرنیل کہلانے والے مولانا آزم تارک چار مرتبہ پارلیمان کے رکن منتخب ہوئے نوے کی دہائی کے آغاز میں پنجاب اور سرحد میں سپاہ صحابہ کی پولٹیکل فالوئنگ تیزی سے بڑھنے لگی انیس سو پچاسی میں جھنگ شہر کی ایک مقامی تنظیم کے طور پر آغاز کرنے والی سپاہ صحابہ انیس سو چرانوے میں جماعت اسلامی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پنجاب کی سب سے بڑی مسحبی جماعت بن چکی تھی پارٹی کے ووٹ بینک میں اضافے کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ کی قیادت کا جھکاؤ روایتی سیاست کی طرف بڑھتا چلا گیا اسی دوران میں افغان جنگ میں شریک پاکستانی مجاہدین کی واپسی کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ دشتگردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا حکومت پر ان واقعات کو روکنے کے لیے شدید دباؤ تھا چنانچہ سپاہ صحابہ کی قیادت پر مقدمات بننے لگے اور انہیں گرفتار کیا جانے لگا روایتی سیاسی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ سپاہ صحابہ شدت پسند اناثر سے دوری اختیار کرے اس مقصد کے لیے تنظیم نے جھنگوی ٹائگرز، الحق ٹائگرز الفاروق، البدر اور اللہ اکبر نامی کئی ایک زیلی گروہ قائم کیے اور ان گروہوں نے شیعہ تکفیر اور کتال کے مشن کی ذمہ داری سنبھال لی اندرونے خانہ سپاہ صحابہ ان گروہوں کی سرپرستی کرتی رہی لیکن کھلے عام ان گروہوں کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرنے سے گریز کیا جاتا رہا 1994-95 میں یہ تمام گروہ ریاض بسرہ، ملک اسحاق اور اکرم لاہوری کی قیادت میں لشکر جھنگوی میں زم ہو گئے لشکر جھنگوی بظاہر سپاہ صحابہ سے الگ تنظیم تھی مگر اس کے کارکنان کو قانونی اور مالی پشت پناہی سپاہ صحابہ ہی فراہم کرتی تھی لشکر جھنگوی پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت جان اور ہلاکت خیز دہشتگرد تنظیم ثابت ہوئی 1994 میں وزیراعظم بینظیر بھٹو کے احکامات کے تحت فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف سخت ایکشن کا آغاز ہوا زیادر رحمان فاروقی اور اس وقت کے رکنے قومی اسیمبلی آزم تارک کو گرفتار کر لیا گیا فروری 1997 میں ان دونوں کی عدالت پیشی کے موقع پر سیشن کوٹ لاہور میں موٹسائیکل میں نصب بم دھماکہ ہوا دھماکے میں زیادر رحمان فاروقی ہلاک اور آزم تارک شدید زخمی ہوئے اور پچیس پولیس احلکار بھی جانبہک ہوئے زیادر رحمان فاروقی کے قتل کے بعد سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا آزم تارک کے ہاتھ میں آئی دوسری جانب اسی عرصے کے دوران لاہور میں شیعہ شدت پسند گروہ سپاہ محمد دہشت کی ایک نئی علامت بن چکا تھا سپاہ محمد کا ہیڈکوارٹر ٹھوکر نیاز بیگ پولیس کے لیے نو گو ایریا بن گیا تھا لیکن پھر انیس سو چھانوے میں سپاہ محمد کے نائب سالہ ریالہ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو سپاہ محمد کی تحلیل کا باعث بن گئی پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کی اگلی قسط میں جانئے سپاہ محمد کے اروج و زوال کی اور لشکر جھنگوی کی تباہ کاریوں کی مکمل داستان صرف سوچ سمجھ پر